بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بنا رہے ہیں پیزا برگر اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے چکن تیار کر لیتے ہیں میں نے دو سب چاس کرام بونلیس چکن لیے آدھا کف شملہ مرچ ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون آئل ایک ٹی سپون لیمون کراس ایک ٹی سپون سرکا ایک ٹی سپون سویا ساس ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرچ ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاودر نمخص بیزائی کا اور ہاف ٹی سپون لسن پاودر آئل لیں گے آئل گرم ہو گیا اس میں چکن ڈالیں گے پھر کو پول رکھیں گے اور چکن کا کلر چینجوں نے تک پکائیں گے اس میں ٹی بلسپون پانی ڈالیں گے ٹیوٹی کالی مرچ اور لال مرچ لال مرچ کا پاودر اور نمخص لسن پاودر لیمون کراس سرکا سویا ساس ان کو دو سے تین منٹ تک بھون لیں گے میں نے اس کو تین منٹ تک بھون لیا اب ہم کیلئے کو کم کر دیتے ہیں اکی وان فورس پاودر پانی ڈالیں گے اس کو پانچ منٹ کے لیے ڈامپ دیں گے پانچ منٹ گزر گئے چکن کو چیک کر لیتے ہیں چلے کو میڈین کر دیتے ہیں اور اس کو آئیلہ لادہ انہیں تک بھون لیں گے چکن کو میں نے اچھی طرح بھون لیا اب اس نے شملہ میں سٹیلیں گے اور ان کو دو منٹ تک بھون لیں گے دو منٹ دوسرے لیے چلے بھون لیتے ہیں برگر بان کو میں نے کٹ لی ہے ان کے اوپر پیزا ساس لگائیں گے اس کے اوپر تیار کیا ہوا چکن رکھیں گے اس کے اوپر چیڈر چیز ڈالیں گے موزرالہ چیز ڈالیں گے اس کے اوپر ٹمائٹر اور پیاس رکھیں گے موزرالہ چیز ڈالیں گے بلائک اور لیپس رکھیں گے ان کے اوپر تھوڑی سی موزرالہ چیز ڈالیں گے ڈرائی ڈوریگانو اور کٹی ویلال میرس ڈالیں گے اس کے اوپر بان کا دوسرا حصہ رکھیں گے اسی طرح سے باقی تیار کر لیں گے سارے برگر میں نے تیار کر لی ہیں ان کو پی ہیٹی ڈالوں میں رکھیں گے ایک سو اسی ڈگری پہ چیز میلٹ ہونے تک برگر بیک ہو گئے ان کو میں نے نکال لی ہے پیزا برگر تیار ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ